نمریکل 1.5 write the following quantities in standard form بیسکلی میری راہ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں standard form نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر جو ہے اس کو لکھنا چاہیے scientific notation کے اندر اور scientific notation کے اندر ہی بیسکلی ہم اس کو convert کر رہے ہیں تو یہ اس کو ہم جو ہے ہم scientific notation میں اس کو convert کرنے لگے ہیں here you can see that there is part a which is written 64 double zero kilometers if we see this part then we can convert it into standard form or scientific notation it is very easy i think تو اب ہمارے پاس یہ value ہے 6400 multiply by 10 power zero scientific notation کا رول ہوتا ہے کہ point اس جگہ پہ لانا چاہیے کہ جہاں پر left side پہ ایک non zero digit بات چاہیے تو it means it means کہ ہمارا point جو ہے اس میں یہ 6 four zero zero point یہاں سے جو move ہوئے وہ point یہاں سے تین digit left stripe پہ move ہوئے اگر point اس جگہ پہ آ جائے تو اوپر والے کی نسبت نیچے والی value چھوٹی ہوگی ہے کیونکہ اوپر 6400 تھا اور نیچے 6.4 یہ value 6.4 is smaller than 6400 تو اگر ہم سے point کی adjustment میں value چھوٹی ہو جائے تو ہمارا rule یہ ہوتا ہے کہ ہم 10 power جو zero ہے اس کے اندر کچھ چیز کچھ add کرتے ہوں چونکہ ہماری یہ نیچے والی value جس کمینڈر لائن کر رہا ہوں یہ 3 digit point move کر کے چھوٹی ہوئی ہے تو jump چونکہ 3 digit کا لگایا point نے لہذا power میں 3 plus کر دیں 3 plus کرنے سے ہمارے پاس یہ situation آگیا اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس value آجے گی 6.4 right والے zero اگر نہ لکھیں تب بھی ٹھیک ہے اور آپ اس کو لکھ سیں 10 power 3 km اس کا جو second method ہے اس کو بھی discuss کر لیتے ہیں اگر یہاں پر 64 hundred km are given آپ کو point پہ لانا یہاں پہ ایک left side پہ ایک digit بچے تو اس کے لیے ہمیں اس value کو چونکہ point کو ہم نے لانا ہے اس place پر تو اس کے لیے ہم اپنی طرف سے جہدھ point لانا ہے ادھر one لکھتے ہیں right side پہ جتنے digit ہیں اتنے zero لکھ دیتے ہیں it اگر ہم کسی نمبر سے divide کرتے ہیں تو اسی نمبر سے basically value کو multiply بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ 10 power 3 یا 1000 لکھ سکتے ہیں اگر ہم اس طریقے سے لکھ لیں تو just یہ value ہے یہ اس کا point کچھ اس طریقے سے لگے گا کہ چونکہ تین zero کے 4 00 نہ لکھنا چاہیں تو نہ لکھیں اور یہ 1000 basically اس کو کہتے ہیں 10 power 3 کو اس طریقے سے this is our second method to solve this numerical now we move towards 3 8 0 triple 0 kilometers اس کو بھی میں کوشش کروں گا کہ دونوں method سے ہی solve کیا جائے تو اس کے لئے فرسٹ افال تو یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ 3 8 0 000 جس value کے پاس کچھ نہیں ہوتا point نظر نہ آرہا اس کا right side پہ point ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم multiply 10 power 0 لکھ سکتے ہیں ایسے کر کے اب اس لیکن 1 سے لیکن 9 تک ایک digit موجود ہونا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ point کو اس جگہ پھلائیں تو یہاں سے point کو کتنے digit کا jump لگانا پڑے گا 3 4 اور 5 تو ہم نے یہ point move تو کر دیا 3 point 8 right والے zeros بے شک نہ لکھیں لیکن آپ نے یہ رقم جو نیچے value 3 point 8 that is much smaller as compared to the above value دی ہوئی ہے اس سے تو اگر یہ 3 point 8 value بہت چھوٹی ہے تو ہمیں 10 power جو already 0 ہم نے لکھی ہوئی ہے اس میں کچھ plus کرنا ہے اور plus ہم وہ ہی کرتے ہیں جتنا digits کا jump point لیتا ہے میں نے آپ کہ point یہاں سے 5 digit کا jump لے کے left گئے ہے تو یہاں پر plus 5 جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اور 7 کلومیٹر سے لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آج گیا 3.8 multiplied by 10 power 5 کلومیٹر آگے اس کے لئے ہمارے پاس second method جو ہے وہ بھی ہم اس کو apply کرنے کی کوشش کرتے ہیں second method simple سا یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس یہ numerical ہے 3.8 0 triple 0 کلومیٹر تو اب ہمیں point لانا ہے اس جگہ پہ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم 3.8 یہ ساتھ میں 4.0 ہیں تو point چکے ہمیں لانا ہے اس جگہ پہ تو ہم اس کو divide ایسے 3 نمبر سے کرتے ہیں کہ جہاں point لگانا ہے اس کی نیچے 1 لگائیں اور right side پہ جتنے digits ہیں اس سے divide کر دیں تو ہمارے پاس یہ digit total بنتے ہیں 5 اب یہ جو ہمارے پاس لکھا ہے 1 lakh تو اس سے اگر ہم نے ultimately point لگانے کا method یہاں پہ میں ایک دفعہ explain کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ 5 zeros کے بعد 1 ہے تو اوپر بھی 5 digits کے بعد آپ point لگا سکتے ہیں بشرتے کے نیچے والا digit ختم کر دیا جائے تو ایسی situation میں ہمارے پاس 3 8 3 8 multiplied by اور یہ جو ساتھ میں 5 لکھ دیتے ہیں اور یہ ہمارا kilometers کے اندر answer آجاتے ہے part ہمارا c c is very simple 3 یہ meter per second ہے ہمارے پاس اب اس meter per second میں 3 لکھ ہیں multiplied by یہ جتنے 0 ہیں یہ ہمارے پاس 8 zeros ہیں تو 10 power 8 لکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں meter per second کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس part c کا answer آگیا d part یہ seconds in a day ہمارے پاس one day i am going to convert into seconds ہم دیکھتے ہیں کہ one day جو ہوتا ہے 24 hours کا 1 into 24 لکھ تو one hour کے اندر minutes کتنے ہوتے ہیں 60 minutes ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ لکھتے ہیں 1 into 24 multiply by 60 and 60 minute just here basically 60 seconds equal ہوتا ہے minute کٹ کے تو ہم سکسٹی سیکنڈز لکھ دیتے ہیں اب اگر ہم اس کو مرٹی پلائی کریں گے ان سب کو اگر مرٹی پلائی کریں ہمارے پاس آنسر آجاتا ہے ایٹ سکس فور ڈبل زیرو سیکنڈز کنورٹ کرنے کا وہی طریقہ کار یا تو ہم اس کو جو ہے اس کو میں مدر پوائنٹ ادھر لانے کے لیے اگر میں اس کو ایٹ سکس فور ڈبل زیرو کو ڈیوائیڈڈ بائی جس جگہ پر پوائنٹ لانے میں نے فار اگزمپل ایٹ اور سکس کے درمیان میں لانے تو اس کے سیدھ میں لگاتے ہیں ون رائٹ سیڈ پر چار ڈیجٹ ہیں تو میں فور ڈیوائیڈز لگا دیتا ہوں تو اگر نیچے ٹین تھوزنڈ سے ڈیوائیڈ کی ہے تو ملٹی پلائی بھی مجھے ٹین تھوزنڈ سے کرنا پڑے گا اور ساتھ میں یونٹ سیکنڈ آجی گے اٹی میٹری یہاں پہ دوبارہ سے میں رپیٹ کرتا ہوں کہ چونکہ فور ڈیوائیڈز کے بعد یہاں پہ ون ہے تو اوپر بھی فور ڈیجٹ گزرنے کے بعد آپ کا پوائنٹ اگر لگا دیں گے یعنی ایٹ پوائنٹ سکس فور تو نیچے والا ٹین تھوزنڈ فتم ہو گیا لیکن رائٹ والا جو ہے چونکہ ون کے ساتھ آپ کے فور ڈیوائیڈز ہیں تو آپ ٹین پاور فور لکھ کر سیکنڈز لگا دیں گے تو اس طرح سے ہمارا یہ نمیریکل کے تمام پارٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے